جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ اس پہ رائے دیجئے اس پہ کہیے بتائیے ارے آس پر تم قانون پارلیا مینٹ میں بناتے رہے اب تم جا کے دیجیٹل اس میں اور ویب سائٹ پہ اب تم رائے لے رہے ہو لوگوں سے رائے لے کے تم قانون بناوگے اور کہا جاتا ہے جینڈر جسٹس ایکولٹی کے برابر برابری کے قانون تو ہمیں جو قانون دیا قانون سے ہمیں جو آزادی ملی تو ہمارے نائنٹی پرسنٹ لوگ سمجھ لیں کہ فوٹو وغیرہ لوگ نہ کھیچیں وہ جو کھیچ رہے ہیں اس کو بند کر دیں فوٹو وغیرہ آپ موی وغیرہ دیکھئے موبائل کا چھن لیں جو بھی ویڈیو بنائے طلاق کے تعلق سے لوگ ایک بار میں یہ کہتے ہیں دے دیتے ہے تو وہ تین ہی طلاق مانی جائیں گے اور یہ قرآن میں ہم اور شریعت میں کسی طور پر تحریف برداشت نہیں کریں گے یہ پیغام تاج شریعہ کا اس نظم کے تحت یہ بھی کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے اور منکروں اے کافروں اور انصاف کی بات کرنے والوں کہتے ہو کہ انصاف انصاف ارے تمہیں آج چودہ سو سال بات بھی یہ کہنے کی ضرورت پڑھ رہی ہے کہ اگر تم بھرون میں ہتیار کروگے تو تم جیل جانے جاؤگے چودہ سو سال پہلے اسلام نے اور تو وہ انصاف دیا کہ بچی زندہ درگور نہیں کی جائے گی اور پراپرٹی میں حصہ اسلام نے چودہ سو سال پہلے دیا تمہارے آج بھی انصاف نہیں ہوتا اور آج بھی جو زمین جوترے والی ہے اس میں حصہ نہیں ملتا تو جینڈر جسٹس کی بات تم مت کرنا اور تمہارے مو سے تو کسی صورت اچھی لگتی نہیں تم پہلے اپنی والی کو انصاف دے دو پھر گروہ کی بات کرنا دال سستی نہیں ہوئی تم سے دال دو سو ڈھائی سو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کالا دھن لائیں گے کالا دھن لائیں گے کہاں سے لائیں گے باہر سے کالا دھن آ رہا ہے اور اب سوا سو کروڑ لوگوں کو لائن میں لگا دیا اس میں اور یہ کہاں کہ سوا سو کروڑ لوگ جو ہیں کالا دھن تمہارے پاس کالا دھن تمہارے پاس ہے آؤ لائیں گے لگو تم جبا کرو تم کہتے ہو انصاف تمہارے مو سے انصاف کی بات ہرگز اچھی نہیں لگتی اور سرو یہ کہتے ہو دیکھئے بنیادی بات سمجھ لیجئے ہمیں جو اصول سمدھان سے جو ہمیں ملی آزادی اور یہ ہمیں کو نہیں ملی بلکہ ہندووں کا اپنا ایک الگ قانون ہے کرسچن کا اپنا الگ ہے پارزیوں کا اپنا الگ ہے تو سب کے قانون اگر تم کہتے ہو کہ یونیفارم کرنا ہے کامن کرنا ہے تو کامن کرنے کا مطلب یہ ہے ویسے تو یہ ہے کہ جو سمان ایک طرح کے لوگ ہیں ان کے اوپر ایک طرح کا قانون لاغو ہوگا لیکن اگر تم اس کو یقصہ کرنے کی کامن کرنے کی بات کرتے ہو تو تم نے جو دلیتوں کو حق دیا ہے کیا اس کو ہٹاؤگے پچھنوں کو جو تم نے حق دیا ہے اور جو تم نے ان کو ریزرویشن میں جو مراد دی ہیں کیا اس کو الگ کروگے اور نورتیسٹ کے لوگوں کو جو کلچر کی آزادی ملی ہے کیا اس کو تم ہٹاؤگے اور آدھی باسیوں کے حقوق لو تم کیا چھیلوگے تم نہیں جین سکتے ہرگر نہیں جین سکتے اور سمیدان آئین آئین کا جو قانون جو بنایا گیا وہ اصولی قانون ہے جو اصول ہے تو ڈائریکٹیف پریسپل سے وہ رد نہیں ہوگا اور ڈائریکٹیف پریسپل کی بات کرتے ہو دفعہ چوالیس کی بات کرتے ہو کہ اسٹیٹ یقصہ قانون لاغو کرنے کی کوشش کرے گا تو یقصہ قانون ویسے تو لاغو ہے ملک میں دیکھئے نائنٹی پرسنٹ سیویل کے معاملات جو ہے وہ ٹرانسفر کا جائدات کا اس کے معاملات وہ سارے ایک سے ہیں باقی اپنے رسم اپنے کلچر کے حساب سے لوگ الگ الگ ترہاں سے شادی بیاہ اور اس کو کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی تم نے ایک اسپیشل میریجیکٹ بنایا اور تم نے ہنڈیڈ پرسنٹ وہ کر لیا تو یہ باتیں لوگوں کو بہتانے کے لیے مت کرو اور یہ کوشش کرو کہ مہنگائی کم ہو جائے لیکن اب مہنگائی کم کیسے ہوگی یہ دیکھ لو مسلمانوں یہ دیکھو اس وقت کوشش ہوئی تھی اور بدیا کرن کیا گیا تھا اور نسبندی کا قانون لاغو کیا گیا تھا امرجنسی یہ آرتک امرجنسی ہے یہ اس سے بھی خطرناک ہے تو اس وقت جب یہ قانون لاغو کیا تو کیا ہوا تھا بریلی سے بریلی سے حضور مفتی آزم ہند کے حکم تھے تاج و شریعہ نے وہ فتوہ دیا تھا اور کہا گیا تھا آئے تھے کہ فتوہ بدل دو تو فتوہ نہیں بدلا گیا بلکہ کہا گیا کہ وقت آنے پر حکومت بدل دی جائے اب تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا سوا سو کرو لوگوں کو تم نے پریشان کیا اب یہ لوگ تمہیں لائم میں لگا دیں گے انشاءاللہ اور ساتھ اللہ کو اکبر شہزاب تاج الشریعہ شہزاب تاج الشریعہ اللہ سبحان اللہ سبحان بلکہ بھی ڈیر ایک سو چوالیس میں جو جیسا سوال جو بوٹ کی بات کہی پہ لی ہے چوالیس میں چوالیس میں جو جشا سوال جو بوٹ کی بات کہی پہ لی ہے اور آرٹیکل اچیس میں اور چودہ میں آزادی کی بات کہی پہ لی ہے اس پر چھوالچی سفات جاثر جو بردانی اس پر بارئی ہے کہ جب دولوں میں چکراؤ ہوگا وہ اصولی ہے دفعہ پچیس جس میں انتیس چودہ پندرہ ان دفعات میں یہ اصولی ہے یہ فریڈم جو دیا ہندوستان کے آئین ہے تو یہ جو دیا ہے تو یہ داریکٹ پریسپل سے یہ رد نہیں ہوگا یہ اس سے ہٹے گا نہیں تو اگر ڈائریکٹ پریسپل طلاق آدمی کس وجہ سے دیتا ہے یا تو گصے میں تو دونوں گصہ ہوتے ہیں تو یہ تو باہمی سمجھداری سے دور کیا جا سکتا ہے اور دوسرے یہ آتا ہے کہ گصے میں یا شراب میں شراب کے نشے میں تو اس نے کہ اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے یہ تمہارا قانون بھی مانتا ہے اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے پھر بھی تم اس کے اوپر لگاتے ہو قانون یہ نہیں مانتے کہ شراب کے نشے میں تھا تو ڈائریکٹ پریسپل میں یہ بھی ہے کہ شراب بندی کرو تو پورے ملک میں شراب بند کرو تم نے بند کرائی ہرگز نہیں کرائی بلکہ تم نے بھگایا قلیت موڈی کو تم نے بھگایا اور ہزاروں قرون کی دولت لے کے مالیہ بھاگ کے گیا ڈائریکٹ پریسپل میں یہ بھی ہے کہ کوئی ایک آدمی سارے ملک کی دولت جنا کر کے نہ بیٹ جائے نہ بھاگ جائے کیسے بھاگ گیا تم نے کہاں روکا اسے اور تم انصاف کی بات کرتے ہو یہ کہتے ہو کہ انصاف اسلام نے عورت کو وہ انصاف دیا جو شادیاں ہوتی ہیں تو اس میں بھی ہمارے ہاں اصول یہ ہے اجازت ہے کہ دوسری تیسری شادی کر لے لیکن حکم ایک ہی کا ہے کہ دیکھو تم سے انصاف نہیں ہوگا اگر انصاف تم نہ کر سکو تو دوسری مت کرنا دوسری مت کرنا تو حکم ایک کا ہے اور تمہارے ہاں کیا ہے کہ جس نے شادی کر لی دوسری شادی تو آپ کے ہاں ہے نہیں لیکن سب سے عدد معاملات وہ آپ ہی کہاں کے ہیں لیکن جینڈر جسٹس کیسا ہے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ اس نے کیا کہا دوسری عورت کو مرد کو کوئی سلا نہیں دی بلکہ عورت کو کہا داستہ میسٹریس کیپ تم نے دی یہ گالیاں عورت کو اسلام نے انصاف دیا عورت کو کہ برابر کا حق دینا اور تم نے دوسری بیوی کے بارے میں کیا کہا داستہ کہا کیپ کہا میسٹریس کہا تنکوپائن کہا تم نے دی یہ گالیاں تو اسلام نے چادہ سو سال سے یہ انصاف دیتا چلا آ رہا ہے اور تو یہ سمجھ لو کہ ہم شریعت کے ماننے والے اور حقیقت میں شریعت جن پر لاغو ہے وہ سنی ہے وہ وہ نہیں ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ کی کیا مربک کیجئے وہ حفاغ کی کیا بات کریں گے ان کا معاملہ نہیں ہے یہ ہم سنیوں کا معاملہ ہے حفاغ بھی حفاغ تو اللہ تبارک و تعالی کرنے والا ہے لیکن اس کی لئے کوشش ہم کریں گے تو تاج شریعت فرماتے ہیں کہ نا سمجھ مرتے ہیں یاد رکھو اس زندگی پہ یہ چار دن کی زندگی پر یہ نا سمجھ جان دیتے ہیں اگر تم نے ہمارے اوپر یہ بار بار کہا اور کچھ باتیں کہیں تو ہماری زبان اگر کھلے گی تو یاد رکھنا اپنے کانوں کلو تم اپنے ہاتھوں سے ٹھاپ لوگے اور کہو گے تمہارے اگر ہم نے عیب جنانے شروع کرے تو کہو گے خدا سے کہ یا اللہ یہ کان ہمیں تو نے کیوں دیئے یہ سننے سے پہلے چیت کو نہیں لیئے اللہ 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 تبارک و تعالیٰ بات کچھ بہت بڑھ جائے گی میں اپنے آپ کو روکتا ہوں بس انہی چند جملوں پر کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ لوگ اس مہم میں اور اس کوشش میں کہ آپ لوگ ہم لوگوں کے ساتھ میں ہیں بتائیے ہاتھ اٹھا کر جواب دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھ لو یہ ہے نبی کے چاہنے والے یہ نبی کی شریعت پر اپنی جان دے دیں گے یہ حسین والے ہیں یہ شریعت پر آنچ آنے نہیں دیں گے چاہے کوئی ہو یہ حق ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا اور ہم کسی کا حکم ماننے کے پابن نہیں سمیدان نے آئین نے ہمیں یہ آزادی دی ہے تو اس آزادی کا استعمال ہم کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں تو ہمیں چھوڑو مات تو بس انہی چند کلمات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں بس کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی مسلکہ اعلی حضرت مسلکہ اہل سنت پر سختی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین